اسلام علیکم بیٹا خیریت سے ہیں بیٹا کچھ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں درخواست لکھتے ہوئے تو یہ چیز سمجھ لیجیے کچھ باتیں کچھ نقاط کہ جب آپ سند کے لیے درخواست لکھیں گے تو آپ مخاطب کریں گے چیرمن تعلیمی بورڈ کو یعنی آپ لکھیں گے باخرمج ناد چیرمن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سند کے لیے بھی درخواست لکھیں پرنسپل صاحب کے نام ٹھیک ہے نا بیٹا جب کالیج کے حوالے سے کچھ درخواست لکھنی ہو تو آپ مخاطب پرنسپل صاحب کو کرتے ہیں اگر سند جاری کروانی ہے تو اس کے لیے چیرمن تعلیمی بورڈ کو درخواست لکھیں گے یعنی باخرمج ناد چیرمن تعلیمی بورڈ بعض بچے جو ہیں وہ ادھر بھی باخرمج ناد پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں اور یوں نمبر یہاں سے ان کا کٹ جاتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا اسی طرح بیٹا اگر پیپر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے سوال دیا جاتا ہے کہ سکول ٹیچر کے لیے جو ہے وہ کنسی ہے یا اسامی ہے تو آپ بطورے ٹیچر اپلائی کریں وہاں تو اس میں بھی آپ جو ہیں وہ باخدمت پرنسپل صاحب نہیں کریں گے بلکہ ڈریکٹر ایڈوکیشن ڈریکٹر تعلیم کو مخاطب کریں گے کہ باخدمت جناب ڈریکٹر محکمہ تعلیم ٹھیک ہے نہیں بیٹا تو اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جو درخواست لکھی جا دی گئی ہے آپ کو اس کا عنوان سمجھ لینا ہے کہ مخاطب پرنسپل صاحب کو کرنا ہے چیئرمن تعلیمی بورٹ کو کرنا ہے یا جو ہے وہ ملازمت کے حوالے سے ہے تو پھر ڈریکٹر تعلیم کو مخاطب کرنا ہے اس لئے بیٹا اگر پیپر میں آ جاتا ہے زلی نازم کو ڈسٹرک ہیلتھ افیسر کو یا چیئرمن منسپل کارپریشن کے نام لکھیں تو جو سوال دیا جائے گا اس کو سمجھ کے پھر آپ نے مخاطب کرنا ہے جیسے مثال دور پر درخواست نمت دی رہا ہے کہ آپ نے چیئرمن منسپل کارپریشن کے نام درخواست لکھنی ہے صفائی کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارے محلے میں صفائی نہیں ہوتی ہے اور صفائی والا جو ہے وہ باقائدگی سے نہیں آتا ہے جگہ جگہ گندے پانی اور ببودار پانی نے بسیرہ کیا ہے مچھر ہے جس سے جو ہے وہ بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں نمازی حضات کے کپڑے نپاگیاں نجس ہو جاتے ہیں تو یوں بٹا لکھنا ہے آپ نے اور ذہن میں رکھئے وہی بار کہ جس کو مخاطب کرنا ہے وہ سمجھ لینا ہے آپ نے تاکہ ہر جگہ جو ہے وہ پرنسپر صاحب نہ لکھا ہو ٹھیک ہے بٹا پھر بھی کوئی چیز اگر سمجھ لینا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا اللہ آپ کو کامیاب کریں اللہ حافظ